ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں میں ہوں شازے بہمار اور میں ہوں ماہم زاہد بلٹن میں خوش آمدید معاملے خصوصی اطلاعات فردوس آشق آوان کہتی ہیں یوم دفاع بہادر کشمیریوں سے اظہاری اکجہتی کے طور پر منائیں گے کشمیر پاکستان کا دفاعی حسار ہے کشمیریوں کے موقف کا دفاع پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے انہوں نے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے ہر محاذ پر بھارت مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے کشمیر میں ظلم کی داستانوں سے متعلق مزید خبریں شامل کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم آفیس سے پہلی مرتبہ ریکارڈ کی عدم فراہمی پر وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریڈ لیٹر پہلی مرتبہ جاری کیا گیا ہے اور وزیراعظم آفیس سے پہلی مرتبہ ریکارڈ کی عدم فراہمی پر وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کیا گیا ہے اس سے پہلے ریڈ لیٹر کبھی جاری نہیں کیا گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارتوں کو ریکارڈ کی عدم فراہمی پر یہ ریڈ لیٹر جاری کیا گیا ہے ریڈ لیٹر ستائیس وزارتوں کے سیکٹریز کو جاری کیا گیا ہے وزیراعظم آفیس نے بھرتیوں سے متعلق تفصیلات طلب کی تھی تفصیلات کے لیے نو ستمبر کی آخری ڈیڈ لائن دے دی اور وزیراعظم آفیس سے پہلی مرتبہ وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کیا گیا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو اٹھائیں گے چیف جسس پاکستان آصف سعید خوصہ نے دوران سماعت اہم ریمارکس دیئے کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے اللہ کے لیے گواہ بنو شہادت کو مت چھپاؤ امید ہے آئندہ ہفتے لاہور کی ساری کرمینل اپیلیں ختم ہو جائیں گی یہاں ریمارکس دیئے گئے ہیں چیف جسس آف پاکستان آصف سعید خوصہ کی دوران سماعت کے دوران اور آپ کو بتاتے چلیں کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے اللہ کے لیے گواہ بنو شہادت کو مت چھپاؤ امید ہے آئندہ ہفتے لاہور کی ساری کرمینل اپیلیں ختم ہو جائیں گی آپ کو بتاتے چلیں قرآن میں لکھا ہے اللہ کے لیے گواہ بنو شہادت کو مت چھپاؤ یہ کہنا ہے چیف جسس کا کیا شواہد کو دیکھنا صرف سپریم کورٹ کا کام ہے یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے چیف جسس آف پاکستان کی جانب سے امید ہے آئندہ ہفتے لاہور کی ساری کرمینل اپیلیں ختم ہو جائیں گی اسی حوال سے تفصیلات بھی جانیں گے اب آپ کو بتائیں چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے مختلف ازلام کتے کے کٹنے کی ویکسین کی ادم فراہمی کا نوٹس لے کر سندھ حکومت سے فوری جواب طلب کر لیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عرفان الحق سے عرفان الحق بتائیے گا دیکھیں مختلف خبروں کا نوٹس لیا ہے جس سندھائی کورٹ نے جس میں بتایا گیا تھا کہ مختلف فضلہ میں کتوں کی کٹنے کی ویکسین ختم ہو گئی ہیں اور بڑے بیمانے پر یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں جس کا علاج ممکن نہیں ہو پا رہا رہا بھی کے حوالے سے ویکسین فراہم کی جاتی ہیں اب وہ موجود نہیں ہیں مختلف اسپطالوں میں اس کے علاوہ عدالت نے محکمہ سندھ اور سیکریٹری ہیلتھ کو نوٹسز جارے کی ہیں اس کے علاوہ ڈیپی کمیشنر لارکانہ ڈیپی کمیشنر دادو کو نوٹسز جارے کی ہیں اور ہدایت کی ہے کہ کل سندھائی کورٹ کے پیش ہوں اور اس حوالے سے عوضات کریں کہ یہ ویکسین کیوں موجود نہیں ہیں اور کب یہ ویکسین فراہم کی جائیں گے اور اب تک کمیں واقعات سامنے آجتے ہیں ٹھیک ہے ارسان علاق بہت شکریہ آپ کا مقبوزہ کشمیر میں مظالم سابق صادر آسف علی زرداری بھی بول پڑے کہتے ہیں دعائیں کشمیری عوام کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کشمیر کا دفاع کریں گے وہ احتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کشمیری عوام کے لیے کو پیغام کریں گے کشمیری عوام کی ہماری دعائیں ساتھ ہیں ہمارے جذبات انکشاہ ہیں انشاءاللہ دفاع کریں گے کشمیری بھائیوں سے اظہار اکجہتی کے لیے لہور سے نکلنے والی موٹسیکل ریلی میر پور ازاق کشمیر پہنچ گئی رزوان اکرم کی ریپورٹ منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنسز میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور پر فرد جرم کی تاریخ مقرر نہ ہو سکی سماعت انیس سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی اسلامباد سے سحیل رشید کی ریپورٹ جالی اکاؤنٹس کے منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنسز کی سماعت اڈیالا جیل کے قیدی بڑے صاحب اور عدی کی ہٹو بچوں کے شور میں ایک اور پیشی جج محمد بشیر کی رخصت کے باعث کاروائی آگے نہ بڑھ سکی آصف زرداری اور فریال تالپور کو جوڈیشنل ریمان مکمل ہونے پر ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس کے روبرو پیش کیا گیا نئے پرسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ریفرنسز کی تمام نکول ملزمان کو فراہم کر دی ہیں فرد جرم کی تاریخ مقرر کی جائے ڈیوٹی جج بولے ریفرنسز پر سمات اور فرد جرم کی کاروائی متعلقہ جج ہی کریں گے ملزمان کا مزید چودہ روزہ جوڈیشنل ریمان منظور عدالت کا حاضری لگا کر واپس جیل بھیجنے کا حکم سمات انیس ستمبر تک ملتوی عدالت آمد پر جیالے قید بھیڑ میں مفسے تو غصے میں آگئے چھڑی سے سیکیورٹی آلکاروں کو پیچھے ہٹا دیا قائدین کی پیشی پر ازاری یکجیتی کے لیے یوسف رضا گلانی، راجہ پرویز اشرف، قائم علی شاہ، شرجیل میمن اور دیگر جیالے رہنما عدالت آئے عید صاحب عدالت نے جیل میں سہولیہ سے متعلق عاصف زرداری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جالی اکاؤنٹس کیس میں نیاب راولپنڈی کی سب سے بڑی ریکاوری عبدالغانی سمیت سات ملزمان ساڑھے گیارہ ارب روپے کی دو سو چھاسٹھ اکڑ ارازی واپس کریں گے پری باغین میں معاملہ تیپ آ گیا اسلام آباد سے سحیل رشید کی ریپورٹ جالی اکاؤنٹس سے جڑی انکوائری میں نیاب راولپنڈی کی ابھی تک کی سب سے بڑی کامیابی قومی خزانے میں ساڑھے گیارہ ارب روپے واپس آئیں گے بزنس مین عبدالغانی سمیت سات ملزمان دو سو چھاسٹھ اکڑ ارازی واپس کرنے پر رضا منجوں ہو گئے ملزمان پر سندھ میں غیر قانونی طریقے سے سٹیل ملکی ارازی اور دیگر زمینیں ہتھیانے کا الزام تھا نیاب انکوائری کے دوران اہم شبایت حاصل ہونے پر ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا اور زمین واپس کرنے پر راضی بھی ہوئے پلی بارگین کرنے والوں میں عبدالغانی حماد شاہد تارک بیگ محمد اقبال محمد توصیف اور دیگر شامل ہیں ملزمان کی پلی بارگین درخواست حتمی منظوری کے لیے اعتصاب عدالت میں پیش کی جائے گی سوہل رشید زمہ اسلام آباد من پسند کمپنیوں کو دو سو آٹھ ارب روپے معاف کرنے کا معاملہ وزیراعظم کے ہدایت پر حکومت نے جی آئی ڈی سی آرڈیننس واپس لے لیا من پسند کمپنیوں کو دو سو آٹھ ارب روپے سے نوازے جانے کا معاملہ تبدیلی سرکار کی معاشی ٹیم کو ایک اور جھٹکا وہ بھی اپنا ہی وزیراعظم کے ہاتھ ہوں حکومت نے گیس انفرسٹرکٹر ڈیولیپنٹ سیس آرڈیننس واپس جو لے لیا پی ایم ہاؤس سے جاری علامیہ کے مطابق عمران خان نے معاملہ شفاف بنانے کے لیے اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ سے رجوع کی ہدایت کر دی اگرچہ سپریم کورٹ گیس انفرسٹرکٹر ڈیولیپنٹ سیس پہلے ہی مسترد کر چکی فیصلے کے اخلاف وفاقی حکومت کی نظر ثانی ترخواست بھی مسترد ہو گئی تھی جس کے بعد آرڈیننس کی صورت میں نئی قانون سازی کی گئی اسے بھی مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج کر دیا گیا اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت کی معاشی ٹیم نے کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کی اقدام کے تحفظ کی کوشش کی جبکہ اس اقدام کے دفاع اور وضاحت کے لیے ایک سزائد پریس کانفرنسے بھی کی گئیں لیکن معاملہ سنبھالے نہ سنبھلا اور آخر وزیراعظم کو نوٹس لے کر بڑا فیصلہ کرنا ہی پڑا اب یہاں کو بتائیں پاکستان اور ایف ای ٹی ایف کے درمیان مذاکرات کا فیصلہ کن مرحلہ آ پہنچا مذاکرات آٹھ ستمبر سے بینککوک میں ہوں گے ایف ای ٹی ایف جائزے کی بنیاد پر پاکستان کے بارے میں اکتوبر میں فیصلہ کرے گا مزید جانتے ہیں شاکیل احمد سے شاکیل احمد ایف ای ٹی ایف گریلیس میں رکھنے سے مطالق فیصلہ کرے گا دیکھیں کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ دیفنڈ کرتا ہے پاکستان نے پر فارمس کیا دی ہے دہشت زردی احراف جنگ کے حوالے سے جو منی لانڈرین ہے اس حوالے سے اور دہشت زردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے حوالے سے خاص طور پر جو کرنسی کی مومنٹ ہے اس کو غیر کرنسی مومنٹ کو روکنے کے لیے تو پاکستان جو وفت ہے وہ ذات خزانہ سٹیٹ بینک قصادی مورد ڈویجن نیکتا اور ایسی سی کی حکام پر مشکل ہوگا اور ایف ایٹی ایف جو ہے وہ رپورٹ کا جہزہ لے گا جو پاکستان نے اس سال اقامات کی ہیں اس کی بنیاد پر پھر فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو گریل لسٹ سے نکالنا ہے برکار رکھنا ہے یا پھر بلیک لسٹ کرنا ہے لیکن وہ کام پاکستانی کا یہ کہنا ہے جو آثارٹیز ہیں جو جا رہے ہیں اس جلاس میں شرطت کے لیے کہ پاکستان کے کافی امکانات ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ گریل لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا بلیک لسٹنگ کے امکانات کافی کام ہیں اور اب روک کرتے ہیں لاہور کا جہاں کچرے سے علم کے شمعے روشن کی جا رہی ہیں فلاحی سکول کی انتظامیاں کچرہ اکٹھا کرتی ہے اور اسے بیچ کر تعلیمی اخراجات پورے کیے جاتے ہیں دانیال عمر کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر پنجاب کے صوبائی دار الحکومت سے ہزاروں ٹن کورا پیدا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسا بھی ہے جس نے اس کچرے کو مفید بنا دیا ہے وہ کیسے آئیے جانتے ہیں رات کو کھائے پیزے کا کھالی ڈبا ہو یا کولڈ رنگز کی بوت لیں لکڑی کی پرانی علماری دروازیں ہو یا دفتر میں پرنٹنگ کے بعد استعمال شدہ کاغذ ایسے ہی کچرے کے ڈھیر بیج کر آبرو ویلفے سکول میں پانچ ہزار طلبہ کو پڑھانے کا بندوبست کر لیا گیا ہے طلبہ اور طالبات کو مفتالین کے ساتھ یونیفارم، خانہ اور دودھ بھی فراہم کیا جاتا ہے جس کے لیے خاص طور پر ڈھیری فارم بنایا گیا ہے پہلے تو میں اویرنس دیتی ہوں لوگوں کو بتاتی ہوں پھر ایک ویک ہم انہیں دیتے ہیں کہ وہ ہماری جو اویرنس پروگرام کے تحت کھوڑا اکھٹا کریں ہمیں یونیفارم بھی دیتے ہیں تو ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں اور ٹیچر سے بہت اچھی ہیں کچرا فروک کر کے حاصل ہونے والی آمدن سے شہر میں سکول کی آٹھ برانچز چلائی جا رہی ہیں کیمرمن ندیم پوپی کے ساتھ دانیال امر سماح لہور اور اب پیش ہے بھائی سرکار کا ایک اور شہکار کراچی کی 23 ڈسپنسریز میں 475 ملازمین 26 کروڑ سے زیادہ کا بجٹ لیکن حالت بھود بنگلے جیسی ہے سما کے نمائندے احمد رحمان خان اور محمد علی حفیظ نے پوست مارٹم کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ڈسپنسریز کے بعد آپ کو ڈسٹرک سینٹرل نیو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں گاڑیوں کے قبرستان ہے جہاں کچرا اٹھانے والی گاڑیاں ہی کچرا بن گئی ہیں پچاس میں سے بیس گاڑیاں بھی چلانے کے قابل نہیں رہیں مزید جانیں گے سما کے نمائندے اشرف خان سے اشرف خان بتائیے گا بیس تو ناکارہ ہیں باقی کی تیس بھی متحرک ہیں کی نہیں جسے کہ میں موجود ہوں ڈی ایم سی سینٹر میں یہ نیو کراچی کا جو زون ہے اس کے اندر ہیں اور یہ یہاں کچرا اور ٹھکانے لگانے کے لیے جو یہ گاڑیاں ہیں کس حالت میں کھڑی ہوئی یعنی کہ قبرستان کہا جائے گاڑیوں کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے افسران سے بات ہوئی یہ کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے ان کے کہنا ہے تقریبا پچاس کے قریب جو موٹر ویکل ہے جو کہ یہاں نورس کراچی ایریا جو ڈی ایم سی کا ہے سینٹرل کا وہ یہاں پہ کام کرتی ہیں اور یہاں پہ آگے دھونتے دھونتے ہم یہاں پہنچیں بڑی مشکل سے اور جو پورے کراچی کی صورتحالے یہ ڈی ایم سی سینٹرل کی بات کر رہے ہیں اس طریقے سے جو گاڑیاں ہیں اس کی حالت دیکھیں آپ کچرہ بن چکی ہیں ایسی حالت ہے کہ لگ رہا ہے کہ صدیوں سے یہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ نہیں ہے کہ صرف یہ دس سالوں میں یہ حالت ہوئی ہے اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں یہ آئی تھی کروڑوں روپے مالیت کی یہ گاڑیاں تھیں اس کو برباد کر دیا گیا ہے اس صرف زون میں نورت کراچی کے نیو کراچی کا یہ ہے یہاں پہ تقریباً پچاس کے قریب گاڑیاں تھیں جس میں بیز بھی چلنے کے قابل نہیں ہیں یہ قبرستان ہم نے دیکھا ہے اور یہی وجوہات ہیں جس کی ویسے شہر میں کچھرہ نہیں اٹھ پا رہا ہے سمانے جو دکھایا زلہ وستی کا ہاتھ اور رہان حاشمی سے کچھ بات نہ بن سکی آئے بائیں شائع کرتے رہ گئے پروگرام آواز میں سوالات نے بڑی مشکل میں ڈال دیا دیکھتے ہیں کیا ہوا منصوبے پر منصوبہ پلاننگ پر پلاننگ لیکن شہری عذیت میں مبتلا ہے متضاہ بہاب کہتے ہیں اب وزیراعالہ سن نئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس کی وہ خود سربراہی کریں گے سنجس آدوانی کی رپورٹ سائن سرکار تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ہر بار کراچی کو صاف کرنے کا منصوبہ بناتی ہے شور مچتا ہے نئی پلاننگ کی جاتی ہے لیکن شہر جونکتوں ابھی چند دنوں کی بات ہے جب وٹے سائن نے اپنی ٹیم کو اٹھالیس گھنٹے دے دیئے اٹھالیس گھنٹے تو سی ایم صاحب نے ہم سب کو دیئے کہ آپ لوگ پوری صفائی کریں لیکن ہوا کیا کچرہ اٹھانا تو دور مکھیاں تک نہ اڑا سکے سمانے وزیر اطلاع سن سعید غانی سے پوچھا تو کہنے لگے علی زیدی حمد ہار گئے تب ہی اب سن سرکار آگے بڑھے گی جتنا گند علی زیدی صاحب نے پھیلا دیا ہے اور میری اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے صحیح ہو یا غلط ہو سنائے وہ احمد ہار گئے ہیں یا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ سے کراچی کو صاف کریں گے اب وہ ان سے نہیں ہو پا رہا تو شاید وہ ہاتھ نکال رہے ہیں اس پوری کمپین سے اتنا ہی نہیں ملیر ندی میں تغیانی کی وجہ سے کورنگی کاؤزوے ڈوبنے کے مسئلے کا خیال وڈے سائن کو آ ہی گیا وہاں پل بنانے کا کہہ دیا لیکن شہری زیادہ خوش نہ ہو ابھی تو پروپوزل کے حکمات دی ہیں اس کے علاوہ کمشنہ کراچی کو میٹرو پول ہوتل کی زمین لینے کی بھی ہدایت کر دی کہا کہ ہوتل پر ایک انٹرنیشنل لیول کا پارک بناوں گا جبکہ فریر ہال کے قریب سندھ کلب سے زمین لینے کی ہدایت بھی کر دی گئی سندھ میں اربو روپے کی کرپشن کی انکوائریز برسوں سے زرے التواہ ہونے پر ہائی کوٹ برہم چیپس جسٹس نے ریمارکس دیئے اس طرح کام نہیں چلے گا عدالت نے چودہ برسے زرے التواہ انکوائریز دو ماہ میں نمتانے کا حکم بھی دے دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں سندھ میں اربو روپے کی کرپشن کی انکوائریز برسوں سے زرے التواہ ہونے پر ہائی کوٹ برہم ہو گئی مزید جانیں گے ارفان الحق سے ارفان الحق بتائیے گا کیا ریمارکس دیئے گئے عدالت کی جانب سے عدالت میں جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے ڈی جی نیب اس طرح کام کی جانب سے ہمیں بتایا گیا کہ دو آزار پانچ سے یہ انکوائریز برے التواہ ہیں ایک سو پچپن انکوائریز ہیں جن کا دن میں سے ستانویں انکوائریز جو کہ نائیٹی سیویں انکوائریز کراچی سے ہیں اور اربو روپے کرپشن کی انکوائریز ہیں مختلف پرات کے خلاف جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں جس میں سرکاری اتران شامل ہیں عدالت نے شریف برہمی کا اظہار کرتے بھی یہ ریمارک دیئے کہ کیا نیب اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے عدالت نے دیگی اسٹیبلشمنٹ اسن سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کیا آپ کو چودہ برس آپ کی خلاف انکوائریز تو کیا آپ ریزائی نہیں کر دیں گے آپ تنگ آ کر گھر چلے جائیں گے کیا ہم آپ چیرمن نیب کو طلب کریں کیسے جس میں یہ بھی ریمارک دیئے کہ اب ضرورت پڑی تو ہمیں چیرمن نیب کو بلانا پڑے گا اس طرح کام نہیں چلے گا عدالت نے حکم دیا کہ یہ ساری انکوائریز جو ریل طبع ہیں نیب سندھ کے پاس یہ دو ماہ میں ختم کریں اور اس کی ساری انکوائریز ملتا کے عدالت میں ایک جامعے اور مفصل ریپورٹ بیٹی جائے پھر عدالت اگلا حکم جاری کرے گی عدالت نے بھی ریمارک دیئے کہ لگتا ہے نیب سرلیمی آرڈنیس انتظار کر رہا ہے کراچی میں سٹریٹ ٹرمنلز بے قابو ہو گئے ہیں سولجر بازار ایک نمبر میں بینک سے رقم لانے والے کو گھر کے باہر لوٹ لیا گیا نورت کراچی میں دکان کے باہر گندگی صاف کرنے والے کو بھی لوٹیرو نے لوٹ لیا اور آکھ اتائیں گے مصبا الحق کا کہنا ہے دو بڑی ذمہ داریاں سنبھالنا ان کے لیے اعزاز ہے کوشش ہوگی بطور کوچ ایسی ٹیم تیار کریں جو اٹیکنگ کرکٹ کھیلے کپتانی سے مطالق چیئرمن سے مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا پھر وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ساما جوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر جوائنگ کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساما